اندھر ملکی بڑی عدالت میں اہم کیس کی سماد توشا خانہ کیس شہرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماد سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک سماد ملتبی کر دی ہے چیف جسٹس نے مارک سیئے کہ ہائی کورٹ کیس سن رہی ہے اس کا انتظار کریں گے جیل سہولیات پر حکام سے ریپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے سماد کا احوال جانتے ہیں عدیل سرفراز سے عدیل بتائیے گا تقریباً دو بج کا سات منٹ پر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین روپنی خصوصی بینچ آیا اور توشا خانہ کیس میں چیرمین پاکستان تحریک انصاف کی جو اپیلے ہیں ان پر سماد کا آغاز کیا لطیف خوصہ ایڈوکیٹ اسلامباد ہائی کورٹ سے دلائل دینے کے بعد سپریم کورٹ میں آ گئے اور انہوں نے اس کیس میں بھی عدالت کے سامنے پیش ہو کر اپنے آرگیومنٹس دینے کی کوشش کی جس پر عدالت نے کہا کہ اس وقت ہائی کورٹ میں کیا سٹیٹس ہے تو لطیف خوصہ نے بتایا کہ میں نے اپنے جو آرگیومنٹس ہیں وہ دے دی ہیں اور کنکلوٹ کر لی ہیں اسی لیے جلدی کیے ہیں کیونکہ میں نے دو بجے یہاں پر سپریم کورٹ میں آنا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کافی بھاگ کر آ رہے ہیں لگ رہا ہے کہ آپ کا سانس بھی کافی پھول چکا ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جب تک اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس وقت تک اس کیس کو موخر کرتے ہیں سماعت کو ملتوی کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا اور یہاں پر جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے جو عدلیہ پر تنقید کے حوالے سے مختلف باتیں سامنے آئیں گزشتہ روز بھی اور آج بھی مختلف لوگوں کی جانب سے عدلیہ پر تنقید کی گئی ججز پر تنقید کی گئی اور انہوں نے حوالہ دیا ہائی کورٹ کے ججز پر ہائی کورٹ کے باہر میڈیا پر تنقید کی گئی جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے چیف جسٹس نے بھی ان کی اس بات کی تعاید کی اور کہا کہ جو عدلیہ ہے عدلیہ کیا احترام ہم سب پر لازم ہے اور یہ جو کرٹیسائز کرنا ہے میڈیا پر وقلا کی جانب سے ججز کو یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے غصے کا اظہار اس طرح نہیں کیا جاتا انہوں نے کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ کمیٹڈ ہے انصاف کرنے کے حوالے سے تاہم آج دورانے سمات جو ہے لطیف خوصہ صاحب انہوں نے عدالت کے سامنے یہ کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اب بھی معاملہ چل رہا ہے تاہم وہ یہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کرے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ دونوں جگہوں پر پیرلل پروسیڈنگز ہوں جو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ہیں جسٹس آمیر فاروق چیف جسٹس نے ان کی تعریف کی اور ان کو کہا کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو انہوں نے بڑی سپیشل ایفٹ کی ہے اس کیس کے اندر اور اس کے بعد اب عدالت نے ایک اور بات بڑی اہم کی چیف جسٹس نے بلخصوص انہوں نے کہا کہ ہم جو اٹرنی جنرل آفیس ہے اس کے ذریعے حکومت سے جو جیلوں میں سہولیات کی فرامی ہے اس سے متعلق رپورٹ طلب کریں گے بلخصوص جو چیئرمن پاکستان تحریک انصاف ہیں ان کے حوالے سے کیونکہ وہ بھی قید ہیں اس ونگ اٹک جیل میں عدالت نے اب اس پر یہ کہا ہے کہ ہم جو اپنا آرڈر جاری کریں گے آج کی سماعت کا اس کے اندر ہم یہ ہدایت کریں گے حکومت کو کوئی وہ ہمیں جیلوں میں جو سہولیات فرام کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک سماعت ملتوی کر دی ہے عدیل سرفراز آپ کا بہت شکریہ ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضی ہے بروقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کو یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکان پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر یقین کے ساتھ